اب اللہ تعالی نے ان آیات مبارکہ میں قرآن مقدس کے احجاز کے بارے میں بتایا کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا قرآن کی تلاوت کی تو کافروں نے کئی اشتباع اور شبو ظاہر کی ایک تو یہ کہا کہ اساتیر الاولین یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے نعوذ باللہ اور دوسرا یہ بھی کہا کہ نعوذ باللہ یہ کلام جو ہے خود حضور پاک کا ہے اللہ کے پیغمبر نے کسی سے سیکھا ہے اور پھر ہمیں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اور تیسری بات ان نے یہ بھی کہی کہ نعوذ باللہ اگر ہم چاہے تو ہم بھی ایسا کلام کر سکتے ہیں اب اللہ نے ان آیات میں ان کا غد فرمایا کہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور یہ تحدی ایک جگہ پر نہیں ہے کئی وقام پر ہے اللہ نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي لَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوْ بِسُورَةٍ مِّسْلِهِ فَدُوْ شَوَدَاءَكُمْ مِنْتُوْ لِلَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اس بات میں شبو ہے جو ہم نے قرآن اتارا ہے تو تم قرآن کے مقابلے پر کوئی صورت بنا کے لے آؤ دوسری جگہ تحدی فرمائی کہ بے عشر سو برن چلو دس صورت منا کے لے آؤ تریسے گہ تحدی فرمائی کہ بے صورت میں ایک صورت بنا کے قرآن کے مقابلے پر لے آؤ لیکن ساری دنیا کے فسحہ ساری دنیا کے بولغا آجد آ گئے اور اللہ کے قرآن کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا عرب کے اندر یہ قائدہ تھا کہ جب حج کا موسم ہوتا تھا تو جو بڑے بڑے شورات ہیں وہ اپنا کلام لکھ کر اللہ کے قعوے بھر لٹکا لیتے تھے یعنی ایک چیلنج ہوتا تھا کہ اس قسم کا کلام کوئی پیش کرے تو دوسرا شاعر اس کے رد میں کلام پیش کرتا اسی طرح ایک دن ایک مسلمان کے دماغ میں یہ بات آئی اس نے اللہ کے قرآن کی سب سے چھوٹی صورت جو چھوٹی بھی ہے مختصر بھی ہے جامع بھی ہے مانع بھی ہے وہ لکھ کے لٹکا دی کہ اِنَّا عَاتَعِنَاكَ الْقَوْسَلُ فَسَلِّنِ رُبِّكَ وَنْحَاكَ اِنَّا شَعْنِاكَا وَالْلَبْتَلُ لگ کے قرآن کعبے پہ لٹکا دی اب جو شاعر آتا ہے وہ دیکھتا ہے سوچ کہ کوئی اس کا توڑ نہیں کر سکے آخر ان کا ایک بڑا شاعر تھا رویہ جو اس وقت استاد الشعراء تھا اس کو لے کے آئے کہ جی آج تو کسی نے قرآن اللہ کے قرآن میں سے کوئی ایک صورت جو ہے قابت اللہ پہ لٹکا دی ہے ہم تو رد نہیں کر سکے آپ کیونکہ ہمارے استاد ہیں آپ اس کو دیکھیں ہم اس کا کوئی جواب دیں اس نے آگے دیکھا کئی دفعہ دیکھا پڑھا دور کیا اور آخر میں اس نے یہ کہا کہ انہو لئیس من قلعہ من البشر انہوں نے کہا لوگو تم بے وکوفی کر رہے ہوئے کسی بدے کا قلعہ نہیں ہے یہ اللہ کا قلام ہے اور اس کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں تو اللہ کے قلام کا مقابلہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتے اچھا کیوں نہیں کر سکتی تو علماء نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں جو فساحت ہے جو بلاغت ہے جو حلاوت ہے قرآن کی اندر جو معانی ہیں قرآن کی اندر جو قصص ہیں احکام ہیں ان کا کوئی دنیا میں مثال نہیں مکتی دیکھیں کہ حضور پاک کے زمانے سے لے کر آج دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے خاص طور پر یہود اور نصارہ جو سب سے بڑے دشمن ہیں لیکن انہوں نے قرآن کے مقابلے پر کوئی آیت نہیں بنا سکے بعض لوگوں نے قرآن میں تحریف کی ہے یعنی کسی لفظ کو آگے کر دیا کسی کو پیچھے کر دیا یا اس کے معانی میں تحریف کی یعنی معنی بدل ڈالا جیسے کہ روافظ نے جہاں بھی علی کا نام آیا تو انہوں نے کہا کہ نسان صدق علیہ اس سے مراد حضرت علی ہیں تو حالانکہ یہ ایسا معنی ہے کہ جو حضور پاک سے لے کر تمام صحابہ مفسرین کسی نے بھی یہ معنی نہیں کیا ہے اس طرح تو ہوتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں جو آیت ہے نعوذ باللہ وہ حضر کر دی گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایوہ الرسول بلزغمہ انزے علیہ کم غبدک فی خلافت و امامت علیم فا ان لم تفعال فما بلگت رسالتا انہوں نے کہا یہ امامت علی والا اللہ تو جو ہے نا یہ صحابہ نے نعوذ باللہ حضر کر دیا لیکن آج دیکھیں الحمدللہ سلمہ الحمدللہ چودہ سو سال گزر گئے اب اصل کلام جو حضرت علی کی قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے وہ مل گیا ہے اور اس وقت سنعہ میں یمن کے علاقے میں محفوظ ہے تو جب اس قرآن کا تقابل کیا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے تو معلوم یہی ہوا کہ مصحف علی بھی یہی ہے اور مصحف فاطمہ بھی یہی ہے اور مصحف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہے تو آج دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے جو خبر دی جتنے واقعات بیان کیے ہیں آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اللہ نے قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے نمرود سے مقابلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ آج تک دنیا یہ نہیں کہہ سکی کہ یہ خبر غلط ہے جو اللہ نے خبر دی جو اللہ کے نبی نے امت کو بتلایا وہ ایک ایک حرف سچا ہے کوئی اس کی تقدید نہیں کہہ سکتا اس لیے بھی قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کہہ سکتا دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں وعد بھی ہے وعید بھی ہے یعنی اللہ کی طرف سے رحمت کا وعدہ بھی ہے اور منکرین کے لیے عذاب کا وعدہ بھی ہے ان کو کہتے ہیں وعید جیسے اللہ نے خمینب بھی عبادی میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بخشتے والا بھی ہوں بھی حربان بھی ہوں اور یہ بھی یاد لکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت اور دردناب ہے تو یعنی دونے چیزوں کو ایک چھوٹی سی آیت میں جمع کر دینا یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے اس لیے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی داد جو ہے اس کی کوئی مثل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی داد لیسا کا مثل ہی شئید اللہ کی ذات کی بھی کوئی مثال نہیں ہے اللہ کے صفات کی بھی کوئی مثال نہیں ہے افعال و اقوال کی بھی کوئی مثال نہیں تو جب یہ اللہ کا کلام ہے تو مخلوق کا کلام کیسے اس کے مشابہ ہو سکتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندی آپ ان کو چیلنج کریں فَأَطُوبِ صُورَةِ مِنْ مِسْلِهِ ایک صورت بنا کر دیاؤ جس کو چاہو اپنی مدد کیلئے بلا لو تیسی جگہ پہ تحدی فَأَطُوبِ صُورَةِ مِنْ 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 مِن لیکن اللہ کے قرآن کے مقابلے پر کوئی ایک آیت بھی نہ بنا سکے تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلام ہے اور اگر حضور پاک نے بنایا ہوتا چالیس سال تک تو آپ خاموش رہے آپ نے ایک آیت بھی نہیں پڑھی چالیس سال کے بعد اللہ کے پیغمبر نے قرآن پڑھنا شروع کیا وہاں اترتے آئی اور اللہ کے قرآن کا بہت جو تھا وہ دنیا پہ چھاتا گیا موسیقی